سپریم کورٹ نے فوج دالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس میں فل کورٹ بنانے کی صدا مسرط کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اپنا کام جاری رکھیں گے کوئی پسند کرے یا نہیں ملک میں کون سا قانون چلے گا یہ فیصلہ عوام کریں گے ریکورٹ دیکھئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فل کورٹ کی صدا مسرط کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ جہاں پر دلائل رکے تھے وہیں سے شروع کر دیں اپنا کام جاری رکھیں گے کوئی پسند کرے یا نہ کرے ہم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں تاریخ پر چھوڑتے ہیں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے تاریخ سب دیکھ رہی ہے ہمیں تنقید کی کوئی پروار نہیں جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے معاملے پر عدلیہ اور مکننہ کے دائرہ کار میں تفریق کیسے کریں گے عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات الگ الگ ہونے کا نقطہ بھی اہم ہے جس پر اٹارنی جنرل بولے کوٹ مارشل کا دائرہ کار الگ کیا گیا ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں قانون کے مطابق نہیں اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ عدالتیں قانون کے تحت بنی ہیں لیکن آئین کے آرٹیکل 175 سے مستثنہ ہیں جسٹس منی بکتر نے نماغس دیا کہ اگر یہ بات ہے تو درخواست گزاروں کا استدلال درست نہیں ہو جاتا درخواست گزار یہی کہہ رہے ہیں سویلین شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں بنیادی حقوق تو پھر آرٹیکل 175 کے تحت قائم عدالتیں ہی دیکھیں گی اٹارنی جنرل نے کہا کہ فوجی عدالتیں قانون کے مطابق قائم ہوتی ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل 995 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے محکمہ مال اور احپی آر سمیت کئی اداروں میں انتظامی افسران فیصلے کرتے ہیں انتظامی افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی اعلیٰ افسران ہی سنتے ہیں جسٹس منی بختر نے ریمارکس دیئے کہ انتظامی ٹریبونل میں کسی کو صدائے موت یا قید نہیں ہوتی کسی بھی شہری کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے آرمی ڈسپلن کی حد تک تو بات الگ ہے فوجی افسر کو صدائے موت بھی شفاف ٹرائل کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے فوج کے اہلکار اور افسران بھی ملک شہری ہیں عدالت نے وزید سماعت ملتوی کر دی